بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ویلکم سو سوا گتم ٹو دا چینل ایٹس لرن وید محمد یاکب دیئر اسٹوڈینٹس ہم جانتے ہیں کہ کتروں سے سمندر وجود میں آتا ہے اور زروں سے سہرہ تو آئیے آج ہم ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیئر اسٹوڈینٹس ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی بات یہ مائنر تھنگ بہت سے لوگوں کے لئے بہت ہی آسان ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بیگینرز ہے بیگینرز ان لرننگ انگلیش دیئر اسٹوڈینٹس اگر آپ کو یہ کہنا ہو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دیئر اسٹوڈینٹس آر یو لیسننگ ٹو می کیرفلی بھاگور سمات فرمائیے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ گیا وہ گیا تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا آپ کو اس طرح کہنا ہوگا وہ گیا آپ کو اس طرح کہنا ہوگا he is gone he is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو گیا وہ آؤٹ ہو گیا تو آپ کو ایسا کہنا ہوگا he is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گیا یعنی مر گیا یا وہ گیا یعنی وہ مر گیا تو آپ کو کہنا ہوگا he is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گزر گئے وہ گزر گئے تو آپ کو یہ کہنا ہوگا he is gone اگر آپ کسی کے عیادت کے لئے گئے اور واپسی میں آپ سے کسی نے ان سے مطالق پوچھا جن کی عیادت کے لئے آپ گئے تھے تو اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ گزر گئے وہ مر گئے تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا he is gone he is gone dear students آئیے اسی طرح ہم مزید ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کوشش کرتے ہیں dear students اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رینہ گئی رینہ گئی تو آپ کو یہ کہنا ہوگا رینہ is gone رینہ is gone رینہ is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رینہ چلی گئی رینہ چلی گئی تو آپ کو اسی طرح کہنا ہوگا رینہ is gone رینہ is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میل کے لئے ہی کا استعمال کیا جاتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گیا وہ گیا وہ چلا گیا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا he is gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گئی وہ چلی گئی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا she is gone she is gone وہ گیا وہ چلا گیا تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو it is gone it is gone وہ گیا وہ چلا گیا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راکیش چلا گیا راکیش گیا تو آپ کو اسی طرح بولنا ہوگا راکیش is gone راکیش is gone dear students اس طرح ہم نے ایک چھوٹی چھوٹا سا پرابلام چھوٹا سا پرابلام حل کرنے کی چھوٹا سا confusion چھوٹا سا confusion دور کرنے کوشش کیے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر چلے گئے سر چلے گئے جیسے اپن کہتے ہیں headmaster صاحب چلے گئے principal صاحب چلے گئے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا سر کیا سر چلے گئے کیا سر چلے گئے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا is سر gone is سر gone is سر gone is سر gone اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا سر گئے کیا سر گئے کیا سر چلے گئے کیا سر گئے تو آپ کو اسی طرح کہنا ہوگا is سر gone is sir gone is sir gone dear students اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا وہ گیا کیا وہ گیا کیا وہ گیا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا is is he gone is he gone اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ چلا گیا کیا وہ چلا گیا تو آپ کو اسی طرح بولنا ہوگا is he gone is he gone is he gone dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ گئی کیا وہ گئی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا is she gone is she gone is she gone dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ چلی گئی کیا وہ چلی گئی تو آپ کو اسی طرح بولنا ہوگا is she gone is she gone dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ چلا گیا کیا وہ چلا گیا جیسے کوئی جانور ہے بندر ہے یا پھر شیر ہے یا پھر کتہ ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں کیا وہ چلا گیا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا is it gone is it gone dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ گیا تو آپ کو اس طرح ہی بولنا ہوگا is it gone is it gone dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا میڈم چلے گئے کیا میڈم چلے گئے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا is میڈم gone dear students اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کا کوئی دوست کہتا ہے آپ کا کوئی دوست کہتا ہے اس ویڈیو کو دیکھو اس ویڈیو کو دیکھو اس ویڈیو کو دیکھو ایسا کوئی کہتا ہے اور آپ کو جواب میں آپ جواب میں یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھا جا چکا ہے وہ ویڈیو دیکھا جا چکا ہے تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا وہ ویڈیو دیکھا جا چکا ہے ویڈیو دیکھا جا چکا ہے that ویڈیو دیکھا جا چکا ہے that ویڈیو is already watched that ویڈیو is already watched that ویڈیو is already watched آپ کو اس طرح کہنا ہوگا dear students اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرو اس ویڈیو کو لائک کرو اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پہلے ہی لائک کر لیا گیا ہے وہ ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر لیا گیا ہے یا وہ ویڈیو پہلے ہی لائک کیا جا چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that ویڈیو is already liked that ویڈیو is already liked dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پہلے ہی شیئر ہو چکا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی شیئر ہو چکا ہے dear students are you listening to me carefully وہ ویڈیو پہلے ہی شیئر ہو چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that ویڈیو is already shared that ویڈیو is already shared dear students گر آپ کو کوئی کہتا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی upload ہو چکا ہے youtube چینل پر اگر کوئی ویڈیو دیکھا ہے that ویڈیو وہ ویڈیو تیار کرو تو آپ اگر یہ بولنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پہلے ہی تیار ہو چکا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی تیار ہو چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that ویڈیو is already prepared that ویڈیو is already prepared that ویڈیو is already prepared dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھو اس ویڈیو کو دیکھو تو آپ اگر یہ بولنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پہلے ہی دیکھا جا چکا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی دیکھا جا چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that ویڈیو is already seen that ویڈیو is already seen dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے dear students کہ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو ختم کرو اس ویڈیو کو finish کرو اور اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that video is already finished 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 dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے dear students are you listening to me carefully یہ جو فارمیٹ ہے یہ جو فارمولا ہے dear students is is کے ساتھ میں is کے ساتھ میں third form of verb کا استعمال بعض اوقات ہمیں بہت confusion میں پڑ جاتے ہیں تو میں نے confusion دور کرنے کوشش کیا ہوں dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو تو اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں اس کے جواب میں کہ وہ ویڈیو پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا that ویڈیو is already ڈیلیٹیڈ 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 dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں dear students are you listening to me carefully dear students ایک بات ذائن میں رکھی یہ پیسیو آئیس کے سینٹینسز نہیں ہیں ہم بعض اوقات کس کا تھرڈ فارم کے ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن کچھ ایسا میں لگتا ہے یہ جہ تو پیسیو آئیس کے سینٹینسز نہیں ہیں dear students یہ اسپیشل اسپیشل ایسے سینٹینسز بنائے جاتے ہیں dear students اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو کینسل کرو اس ویڈیو کو کینسل کرو اور اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو پہلے ہی کینسل ہو چکا ہے وہ ویڈیو پہلے ہی کینسل ہو چکا ہے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا that video is already cancelled that video is already cancelled that video is already cancelled dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پوسٹ کرو اس ویڈیو کو پوسٹ کرو dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو پہلے ہی پوسٹ ہو چکا ہے یا پوسٹ کیا جا چکا ہے تو آپ اس طرح بولنا ہوگا کہ وہ ویڈیو ویڈیو میانوہ پیدیو کو منت مینے لکھے ٹرو اور فالس ٹرو اور فالس کمنت مینے لکھے پلیز دیکھے ٹرو اور فالس سہی یا غلط سہی یا غلط true or false first he is gone he is he is gone dear students is equal to he is out he is gone he is out second he went he went he is gone third he is gone he is no more fourth he is he has gone he has gone he is gone fifth those days are gone those days are gone those days went sixth those days are over those days are over those days are gone اتابعوں رو Young ہم خلاص موسیقی 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 ڈیو ڈیو موسیقی ڈیو موسیقی